بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آئیشا رحمان اور آج میں پیارے سے موسم میں ایک پیارا سا کوکنگ کا ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں دیکھیں جی کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے اور بارش آنے والی ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے گہرے بادل آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ملتان میں ویسے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں بارش ہو چکی ہے یہاں پہ یہ فرش آپ لوگ کو لگ رہا ہوا گیلا گیلا اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ ایک مارکٹ لگتی ہے اس کا بھی ویو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی بارش کے بعد کا موسم ہے یہ بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے ملتان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارش ہو جائے تو سمجھو عید ہے تو چلیے جی اب ہم چلتے ہیں کوکنگ کی طرف تو میں بنانے جا رہی ہوں یہ اروی گوشت آپ کے یہ بیف ہے اس میں سب دو میڈیم سائز کے پیاز شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے وان ٹیبل سکون بھر کے اور نورمل مسائلے شامل کر دیں گے نمک میرچ حلدی وان ٹیبل سکون سب چیزیں جو ہے نا شامل کر دیں گے حلدی لال میرچ پاورڈر کٹی لال میرچ دھنیا پاورڈر اور نمک ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں شامل کر کے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو ریشر ککر میں رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے گلنے کے لیے جیسے یہ گل جے گا اس کے بعد عرویوں کو چھیل کے اور ان کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ گوشت گل چکا ہے تو اس میں کوکنگوئل شامل کر دیں گے ایک کپ اور ساتھ ہی ٹیماتر شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کے بھنائی بھی ہو جائے گی ٹیماتر بھی گل جائیں گے ٹیماتر جیسے ہی گل جائیں گے اور بھنائی اچھے سے ہو جائے گی تو دہی شامل کر دیں گے ہاف کپ اس کے بعد جو ہے نا دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو عرویاں شامل کر دیں گے عرویوں کو ایک منٹ تک اپ کریں گے اس کے بعد پانی شامل کر کے پانچ منٹ کے ویسل پر رکھ دیں گے اس کے بعد عروی گوشت تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اگلے دن صبح کا ٹائم ہے یہ بن رہے ہیں میٹھے بریڈ دو انڈے دو ٹیبل سپون چینی شامل کر کے اچھے سے پھینٹ لی ہے اس کے بعد دو بریڈ لیں گے اور اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے تو اصل میں موسم کافی پیارا ہو رہا ہے ویسے تو جو ہے نا نورمل سالن روٹی لسی اور ملک شیک ہی بنتا ہے گرمی بہت ہوتی ہے لیکن آج موسم کافی پیارا تھا تو چائے اور بریڈ اور اس طرح کا ناشتہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا تو ہم نے یہ بنایا سب سے پہلے میٹھے بریڈ بنائے ہیں اس کے بعد نمکین بنائے ہیں نمک اور میرچیں دو انڈوں میں شامل کر کے پھینٹ کے اور سیم اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے جیسے میٹھے بریڈ ہم نے فرائی کی ہیں ہاک ٹی سپون لال میرچ کا پودر شامل کی ہے اور تھوڑا سا سبی ضرورت نمک شامل کی ہے پھینٹ کے اور دو بریڈ ڈیپ کر کے اور یہ بنا لینے ہیں اس کے بعد دو انڈے دوبارہ سے لینے ہیں اور اس میں پیاز ٹیمائٹر سبز مرچیں اور دھنیا کٹا ہوا شامل کر کے اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اور اس کے بھی دو بریڈ تیار کر لیں گے اوملیٹ بریڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو جو انہا برتن میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا کوکنگ اول شامل کر دیں گے کوکنگ اول گرم ہو جائے گا تو یہ انڈے شامل کر کے اوپر سے بریڈ رکھ دیں گے ان کی ایک سائیڈ گوک ہو جائے گی تو دوسری سائیڈ چینج کر لیں گے تو یہ ہے جی آج کا ناشتہ روٹی بھی ہے سالن بھی ہے عربی گوشت کا اور میٹھے اور نمکین بریڈ بھی ہیں تو یہ ہے جی ناشتہ پیارے سے ویدر میں پیارا سا ناشتہ عام روٹین میں تو لسی یا ملک شیک ہوتا ہے آج موسم اچھا ہے تو پھر دودھ پتی بنائی ہے میں نے ساتھ میں بڑے بڑے کپ اس کے بعد بننے جا رہے ہیں جی مطر اور کیمہ والے چاول مطر کیمہ پلاو بنانے جا رہے ہیں میں دو کپ رائس ہیں ان کو میں اچھے سے چون کے واش کر کے ڈیپ کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے یہ کچھی بہنس بہتی رائس ہیں اس کے بعد ایک کپ کیمہ ہے بیف کا دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں لسن ادرک ہے اور ٹماتر اور سب از میرچوں کا پیسٹ ہے ایک کپ اور کھڑے مسالے ہیں اس کے بعد اس کو بھی سیمپلی جیسے چاول ہم بناتے ہیں تھوڑا سا میتھڈ چینج ہے اس کا کہ پیاز کو براؤن کریں گے تو ساتھ ہی پھر جیسے پیاز براؤن ہوں گے تو کیمہ شامل کٹ دیں گے کیمہ کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے پیاز براؤن ہونے سے پہلے کھڑے مسالے بھی شامل کر دیں گے ساتھ ہی کیمہ بھون جائے گا تو لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور دو منٹ تک کک کریں گے لسن ادرک کے پیسٹ کو اس کے بعد پھر اس میں پیسٹ شامل کر دیں گے ٹماتر اور سبز میرچوں کا دو میڈیم سائز کے ٹماتر تھے تین چار سبز میرچیں تھی اور اس بھی ضرورت نمک شامل کریں گے تھوڑی گر کور کر کے رکھ دیں گے کہ کیمہ بھی گل جائے اور اس کے اچھے سے بنائی ہو جائے اس کے بعد مٹر شامل کر دیں گے مٹروں کو بھی دو منٹ دم پر رکھیں گے کہ تھوڑے سے مزید سوفٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں چاول شامل کر دیں گے اور تین کپ پانی شامل کر دیں گے کیونکہ یہ کچھی باسمتی چاول ہیں تو اس لئے پانی دبل سے تھوڑا تھا کم شامل کریں گے اور دس منٹ پہلے میں نے دیپ کر کے بھی رکھ دیت ہی اس لئے نمک ٹیس کر کے دوبارہ بھی شامل کر سکتے ہیں جیسے تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہ مزیدار سا ہمارا مٹر کیمہ پلاو بھی ریڈی ہو جائے گا تو یہ تھا جی آج کا چھوٹا سا ویلوگ ہوپسو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا گلہ تھوڑا سا میرا خراب ہے وائس چینج لگ رہی ہوگی آپ لوگ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل بنی ہوایا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن تاکہ آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو فیمی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ یہ چھوٹا سا کوکنگ کا روٹین ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا ہے جی پیارے سے موسم میں پیارا سوی لوگ میں نے بنایا ہے تھانکس پور وائچنگ اور اللہ